بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسم سیریز ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹرولوجر بزنس کنسلٹن اور اسلامی سکولر محمد اسامہ علی جن کا وارس اپ نمبر ہمارے سکین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کا علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسلام علیکم اسلام صاحب کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ علیکم السلام کیا حال ہیں آپ کے اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے اسلام صاحب لوگ جو ہیں وہ آپ سے بہت سارے سوالات کر رہے ہیں اور وہ ایک سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ جو آپ سے پوچھتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ قیدی ہے جس نے لوگوں کی نیندے حرام کی ہوئی ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر لوگوں کو اتنا اپنے مخالفین کو اتنا پریشان کر رہا ہے اپنا تو اگر وہ بہار آ جاتا ہے وہ قیدی جس کے ہم بات کر رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور ہم ان کو چیئرمن پی ٹی اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اپنے وی لاغ میں ان کو سابق چیئرمن پی ٹی آئی کہہ دیا تھا تو لوگوں نے بڑا برا منایا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو اور بڑا کچھ ہمیں انہوں نے عمران خان کی محبت میں آپ بھی مسکرہ رہے ہیں بہت کوئی سنایا لیکن ہم بارال بات ہی کرتے ہیں کہ عمران خان سے محبت کریں لیکن جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ چیئرمن پی ٹی آئی ٹیکنکلی رہے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے خود نومینٹ کیا ہے گوھر خان صاحب کو اب وہ چیئرمن پی ٹی آئی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہمیں اس بات بھی نیچے کومنٹ کر سنائیں گے کہ آپ نے یہ بھی کیوں کہہ دیا لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے مخالفین کی نیندیں حرام کی ہیں اگر جیل سے باہر آگے تو کیا ہوگا لوگ ان کی رہائی کیا حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ رہائی کب ہوگی گو کہ آپ نے تاریخ جو بتائی تھی کہ نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے نومبر کے انڈ میں اور دسمبر کے فرس ویک میں ہم نے کہا تو اس سے پہلے وہ رہا ہو جائیں گے گو کہ جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا چھے اگست کو اس میں تو رہائی ہو چکی ہے اب وہ مزید کسی دوسرے کیس میں گرفتار ہیں لیکن لوگ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہو کہتے ہیں ہمیں تو خان صاحب سلاکوں سے باہر چاہیے ہیں تو سلاکوں سے باہر کب آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دیکھیں لوگوں کی منزی یا حسرتوں کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہاں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا بتانے یا سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ایسٹرالوجی کام کیسے کرتی ہے یا اگر آپ لوگوں کے ذنوں میں اس کے کوئی اور ہی نقشیں بنے ہوئے ہیں یا اس کو آپ کوئی جادو کا چراک کا انڈ آف سمجھتے ہیں یا کوئی ہنڈر پرسینٹ کا علم سمجھتے ہیں یا وٹسوئیور تو بڑا غلط ہے پہلا تو یہ اپنی تصحیح کر لیں ایٹی پرسینٹ یہ بالکل ٹھیک ہے اگر خان صاحب کی پرنکشن کے چار حصے کیے جائیں جو میری ویڈیو چھے اگست والی یا پانچ چار اگست کی جب گرفتاری ہوئی اس میں چار چیزیں تھی اب ہم کتنے پرسینٹ اس کو مانتے ہیں ایٹی پرسینٹ کبھی میرے موز سے ہنڈر پرسینٹ سنا ہو تو بتا رہا ایٹی پرسینٹ میں پور لائف سٹائل امپروو ہو گیا ہیلتھ فٹنس اوکے ہو گئی لائف تھریٹ ختم ہو گئی اب اس کے سارے کہ یہ کتنے پرسینٹ بن گیا اگر چار پشینگویاں ہوں چار حصے ہوں چار ہیڈنگز ہوں تو یہ تین ہو گئی ایک رہ گئی اس میں بھی یہ نظر نہیں آ رہی ہماری جو قید کی ڈائنمکس ہیں جس کی بنیاد پہ اب ادھر پلانک کی پوزیشن پہ یہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب جیل ہے یاد کریں جب پرڈکشن ہو رہی تھی جو سینسیبل لوگ ہیں دے کین انڈسٹینڈ کہ یہ کیا کیسے کام کرتا ہے ملوے پیور آپ کی ملوہ میں آپ کو ذینی تنہائی کہتا تھا جسمانی تنہائی کہتا تھا میں نے کہا یار کچھ ایسا لگتا ہے کہ ذینی طور پہ تنہا ہوں گے جسمانی طور پہ تنہا ہوں گے اور وہ جسمانی طور پہ تنہائی تو کمرے میں بند بھی بندہ جو ہے وہ بھی اسی کی انڈیکیشن میں آتا ہے بات سمجھیں کمپلیٹ فیزیکل آئیسولیٹیڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ اسی کیٹیگری میں فارم کرے گا پہلی بات جن کا خان صاحب کی طرح مطلب یہ ایشو نہیں تھا ان لوگوں نے بھی کمرے میں وقت گزار ہے بے 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 بچوں سے دور گزار ہے اکیلے گزار ہے اکیلے جیسے کہتے ہیں نا تنہائی میں گزار ہے تو یہ ان کا کیا اب وہ ملنے جلنے لگ گئے ہوں گے آنے جانے لگ گئے ہوں گے یہی نومبر کے ان مطلب جو ڈیٹ تھی خان صاحب کے آپ نے یکم نومبر کے بعد سے جو نومبر کی ڈیٹ تھی وہ دو چار نومبر اس کے بعد ایکسرسائز مشین دیواروں کا گرنا وقیلوں کا ملنا کہ پارٹی اپریٹ نہیں ہو رہی کون سو اور جیل کا کہتی اپنے گھر کے معاملہ چلا رہے ہیں کہتی تو دکھائیں جو یہ سارے کہہ تو رہے الزام تو لگا رہے ہیں کہ جیل میں بھی لڑڑا ہے بلکہ آج مریم کہہ تھی کہ سارے قیدیوں کو یہ غلے ستیکارٹ ملنے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ کمپیزن کریں تو جیل کے کتنے قیدی نظام چلا رہے ہیں وہ اپنی ٹک ٹو کی لسٹیں تک دے رہے ہیں اب وہ جو کل ان کے جو ڈمی چیئرمین ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے جب لسٹیں دی تو وہ کہاں سے لی جی خان صاحب سے لے کے آئے ہوں بلکہ بات سمجھیں آپریشنلی ہیس ڈوئنگ ویل سب کچھ ہو رہا ہے لوگ مل رہے ہیں بکلا مل رہے ہیں آنیا جانیا لگی میں ہیں تلاوت ہو رہی ہے وظیفے ہو رہے ہیں زمان پارک بھی ہوتے تو کیسے ہونے تھے یہی حالت ہونی تھی کسی کی فوتقی کا افسوس کرنا جا سکتے تھے کسی کا اس کا ان دنوں میں جا سکتے تھے جب سارا دن اگر ان کو ہاں عدالت نہ بلائے تو خان صاحب مجھے زمان پارک سے باہر نکل کے دکھائیں اگر وہاں بھی ہوتے تو کوئی نہ کوئی آیا گیا اس ٹائم ان کی جو روٹین ہونی تھی یہی جیسے آخری دنوں میں بھی یاد ہوگا سوائے عدالت کے ان مکے نہ ہوتے تو خان صاحب اندر ہی ایک وہ جیسے کہتے ہیں اس میں ہی تھے اب بات یہ ہے کہ جی اگر تو آپ اسٹرالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ کس حد تک ورٹ کرتی ہے اور کیسے ورٹ کرتی ہے اس ٹائم خان صاحب کی فیزیکل ہیلتھ کہ آپ کو نہیں پتا کہ جب ہم نے پرڈکٹ کیا تھا تب انہوں نے عدالت میں جمع کروایا تھا کہ صحت خراب ہے جب ہم نے لائف تھریٹ کہا تھا تو انہوں نے عدالت میں جا کے جمع کروایا کہ لائف تھریٹ ہے جب ہم نے ان کا پور لائف سٹائل کہا تھا انہوں نے عدالت میں کہا جیل میں جگہ تنگ ہے پانی ٹپکٹی ہے وہاں یہ ہوتا ہے چلنے کو جگہ نہیں ہے یہ ساری باتیں جو ہم نے پرڈکٹ کی تھی وہ ساری کی ساری ان کی آن بورڈ تھی مطلب لیگلی انہوں نے وہ ایفی ڈیوٹس جمع کروایا کورٹس میں جب ہم نے پرڈکٹ کیا کہ نومبر کے بعد جو ان کی یہ ساری کیفیات ختم ہو جائیں گی تو انہوں نے ڈاکٹر کیا اس نے کہا اوکے دیواریں گرنے کی خبر اوکے پور لائف سٹائل امپروف ہو گیا کمیونکیشن بڑھ گئی پانچ فیملی میمبرز ملنے کی اجازت ساتھ ہو گئی جاج چل چل کے جا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ جو بندہ اوزہ سے بیٹھ کے اپنی سٹریٹیجی پلے کر رہا ہے اس کو اب کیسے لے آئیں اس ٹائم میں مانداری سے بتائیں کیا وہ کسی قید کی کنوکشن میں کیا وہ کنوکٹ ہیں جس کیس میں کنوکٹ کر کے بھاگ بھاگ کے وہ توشہ خانہ والا چلایا تھا تو وہ تو اب اس ٹائم کل ادم ہوا ہوا ہے وہ فیصلہ تو وہ اس میں تو گرفتار نہیں ہے اسی لئے ان کی جلدی جلدی سائیفر میں گرفتاری ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور سائیفر میں بھی سر زمانت کونسی بڑی بات تھی آپ اس بات پر غور ہی نہیں کر رہے کہ ابھی تو کیس چلنے تھے ابھی تو اس پہ وجرہ ہونی تھی ابھی تو کنوکٹ ہونا تھا جس میں کنوکٹ تھے اس سے تو آزاد ہے چلے وہی اس نے بغیر سنے فیصلہ دے دیا تھا ایک جج نے اس میں تو اس ٹائم گرفتاری نہیں ہے ان کی گرفتاری تو پھر ایک ایسے میں جو ابھی چلنا ہے اور یہ تو آسین صاحب آپ میں وہ تو ہم بھی دیں تو زمانت لے کے ہمیں مل جائے گی کہ ہم باہر ہوں آپ میں بھی زمانت لے کے باہر ہوتے ہیں اصل کہانی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے جو میدان ہے اس میں ان کو صورت یہ کر رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں باقی جہاں تک پلانیٹری انڈیکیشن کی بات اصل وہ نومبر کے بعد ان کی قید ان کی جو یہ کنڈیشنز یا چیزیں وہ ساری کی ساری ان کی فیور میں ہیں پھر اچھا یہ لوگ جو اتنا جو کر رہے ہیں زرداری صاحب دس سالوں کے لیے نہیں ٹنگیں نوازشیر صاحب بھاگ کے بعد نہیں گئے کیسیس کس کس لیول کے نہیں بنے میں نے آپ کو جب کا کایا چار ماہ کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے قسم بھی کھا سکتے ہیں یا میں آپ کے سر پر وہ ہاتھ رہ کے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ میری پروگرامز یا ویڈیو آپ کے ساتھ تھی اور اس میں آپ کو یاد ہو کہ کس ریشو سے پرنکشنز ہم کر رہے تھے چار پانچ ماہ سے سیکونس لے کے چلے پروگرامز خٹک کا آپ نے پوچھا یاد ہوگا بالکل بہنوں کا ساتھ دینا عمران ریاض عمران ریاض کی ذینی حالت کب ایکٹیو ہوگا عمران خان عمران خان کی ذینی حالت ساری چیزیں ذین کے نقشے تو آج تک کسی نے نہ کھینچے اگر چلو اتنی بات ہی ہے تو پھر ذینی نقشے تو نہ کھینچے ہم ادھر سے مو سے نکالتے تھے ادھر سے وہ کوٹ میں مان لیا جاتا تھا کہ یہ جو ہیلتھ ایشیوز بھی ہے جی آپ کیوں نہیں کوٹ میں جمع کر آ رہے کرائے نا چلیں آپ کرائے پور لائف سٹائل ہے آپ کرائے ہیلتھ ایشیوز ہیں آپ کوئی اور رونا دھونا جیل میں بیٹھ کے ہوتا ہے نا تو آپ رویں دھویں نکلی نکلی کا رویں دھویں کدھر گیا کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا اب بھی بات سمجھ لیں جو سمجھ نہیں کی ہے کہ جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمومن سوال ہے اور تو اور میری مطلب کار لے دن میری مطلب وہ سسٹر کا میسج آیا ہوئے تھا مطلب اممہ پوچھ رہی ہے کبھی میرے مامو ہے وہ پوچھ رہے ہیں جو بھی میں بھی اپنے مامو بیٹی کی شادی پتا ہے تو وہاں جو ہے سب پوچھ رہے ہو کہ جی وہ آپ کی گرفتاری کی ٹھیک ہوئی تھی تو یہ کیسے ابھی تک رہائی کی کیوں نہیں میں نے کہا جی کوئی ایک خواستو میچ کر کے بتائیں کہہ تو بالا یہ تو لگتا ہے ہمارے لئے عذاب بن گئے ہاں جنرل کی ڈائنمکس پہ پورا ہوتا رہے ہوتے تو اس سے بہا تھے وہ ٹیکنکلی وہ رہا ہی ہے بس لیکن ایک جگہ پہ زمان پارک میں جیسے بیٹھے ہوئے اپنی پارٹے چلا رہے تھے تو وہ اپنی خوشی سے سب چل رہا ہے الٹا گھنڈا ان کو دیا ہوئے یہ بچارے دو دو سیٹوں والوں کے پاس جانے پہ مجبور ہو گئے بلکہ ہارے وہوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن کی ایک سیٹ ہے مولا فضل الرحمان آخری اسمبلی میں تھے اسمبلی میں تھے مولانا صاحب مہا صاحب تو نہیں تھا پھر ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں جو اپنی سیٹ نہیں جیتا اس کے پاس بھی چل کے جانا پڑھ رہا سر اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں سب کے پاس جانا پڑھ رہا ہے جا کے بھی بات نہیں بن رہی نواز شیف صاحب نے ٹون بدل دی ہے بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ بہت ہی زبردست آپ کا ویلوگ تھا اور امید ہے کہ لوگوں کو آپ کی جسٹیفیکیشن ہے آپ کی جو باتیں ہیں وہ سماج میں آئے ہوں گی اور ہمیں کومنٹ کر کر بھی ضرور بتائیں گے آخر میں اسامہ صاحب ہم آپ کی بات کا کنکلوجن اس طرح سے کر دیتے ہیں جی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں جی اسامہ صاحب جی بولیں ہاں اس میں پھر میں آپ کی وہ بات اصل میں مجھے یاد آیا ہے کہ نواز شریف صاحب والا جو ہے نا وہ بڑا رنگ بدلہ ہوا یہ جو آخری جلسے کی ٹون ہے نا وہ اس پر ذرا بات کریے گا اچھا اس کو میں تنکلوج یوں کر رہا ہوں کہ اب عمران خان کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی لمحے باہر آ سکتے ہیں قید میں ہمارے کارکلوں میں وہ نہیں ہیں وہ بے شک بار حوالے دن جو تاریخ لے لیں آپ پیشی پہ لے لیں یا جیسے کہتے ہیں کہ کوئی پیغام یا کوئی ہواوں کا رخ جو ہے بدلنے کو ہے بارحال جو اصل بات ہے کہ اتمنان رکھیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ چلیں چلیں پھر ایک اور بات ہے ہمارا تو کیریئر ہے آپ کو پتہ ایک علمی کاوش ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ سالوں کے لیے جیل میں چلیں بالکل صحیح بات ہے ایک سو اسی پچہ جنہوں نے کیا وہ ایسی چھوڑ دیں گے کیا سوچ نہیں کیا اور جب بھی انہوں نے کسی کو تنہ نواز شریف صاحب وہ باہر ہی گئے ہیں زرداری صاحب وہ اندر ہی گئے ہیں جو گیا سالوں کے لیے گیا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ صبر کر لیں ہم کونسا بھاگے جا رہے ہیں اور یہ کونسا وہ نہیں لیکن یہ جو day to day کی لگی ہوئی ہے day to day کو ہم کس طریقے سے جسٹیفائی کریں چلیں کوئی بتائے طریقہ ہمیں ہم تو موومنٹ جب ہوگی تو اس کی کو مارک کر کے بتا سکتے ہیں بارہ کو پیشی ہے جو ان کا کیس دوبارہ لگنا ہو سکتا ہے اس میں مطلب وہ اڑا کے پڑے کریں یہ جو بارہ آ رہی ہے بارہ کو رہائی ممکن ہے رہائی تو کاغذات میں اب ان کے کاغذات میں آنی ہے جو فیزیکل ڈومین میں یا ہیومنلی جو فیلنگ وائز جو قید کی پیور وہ ہوتی ایک قید یہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دفعہ کسی کو مل سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ان کے ایک سو سی پچے وکیلوں کا تھبا لگا جاتا ہے تھبا لگا آتا ہے ملی جا رہے آئی جا رہے وہ تو ڈیرہ چل رہا ہے ٹھیک اسامہ سب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور آخر میں ہم آپ کی بات کا جو آپ نے جسٹیفیکیشن دی جو آپ نے کہا کہ امراکن گرفتار نہیں ہوئے ہیں اور بلکہ وہی ازاد ہیں باقی سارے گرفتار ہیں اور باقی سارے قید ہیں کیونکہ فلسطین جیسی ریاست کے لیے بھی جیسے یہ کہا جاتا ہے ہم آخر میں کنکلوجن کریں گے کہ فلسطین کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ایک قبضہ ہے ازاد نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں پیار باتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال لکھیں خدا حافظ